بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نومان خان عمران خان کے لیے جیل سے دو بڑی خوشخبریاں ایک طرف عمران خان پر مقدمات کی برسات دوسری طرف گرفتار اور تیسری طرف عوام کا رد عمل عمران خان کے لیے دو خوشخبریاں کون سی ہیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ عمران خان اس وقت کس کیٹیگری میں ہے یعنی کیٹیگری سی میں ان کو رکھا گیا تھا اس حوالے سے بھی ایک بڑی خبر ہے حکومت پنجاب نے عمران خان کو اب کہاں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور کس قسم کی سہولیات ان کو وہ دیں گے یہ آپ کے سامنے رکھیں گے جبکہ دوسری طرف ایک اور بڑی اہم خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کو بار بار یہ کون اور کس کے کہنے پر یہ بتاتا رہا کہ آپ سیاست چھوڑ دے اور یہ ملک چھوڑ کر چلے جائے ورنہ آپ کے لیے حالات مزید سنگین ہو سکتے ہیں اور یہی بات آخری مرتبہ کس نے بتائی اور جب انہوں نے نہیں مانی تو آج وہ جیل کے سلاحوں کے پیچھے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ خواجہ ساد رفیق آج دعائیں کیوں کر رہے تھے اور ٹرین کا جو حادثہ ہے اس کے بیچے خواجہ ساد رفیق کیوں انتہائی پریشان نظر آئے وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے لیکن ناظرین اکرام اس سے پہلے ہم نے آپ کو عمران خان نے پہلی جو رات تھی وہ جیل میں کیسے گزاری وہ آپ کے سامنے رکھے تھے پھر اس کے بعد ناشتے میں ان کو کیا دیا گیا دوپیر کے کانے میں ان کو کیا دیا گیا وہ بھی پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتائی اور پھر ہم نے یہ بھی پوائنٹ ریز کیا تھا چونکہ یہ ایک فارمر پرائم منسٹر ہے اور جو بھی کوئی پرائم منسٹر کے عہدے پر رہا ہو جو بھی شخص سرکاری ملازم ہو یا منسٹر ہو ان کو کیٹیگری اے میں رکھا جاتا ہے لیکن عمران خان کو مزید تکلیف دینے کے لیے کیٹیگری سی میں رکھا گیا تھا اور جان بوجھ کر اٹک جیل میں پہنچا دیا گیا حالانکہ تیاریاں اڈیالا جیل کی ہو رہی تھی جہاں پر اے اور بی کیٹیگری کی سہولیات موجود ہیں اٹک کا جیل جو ہے اس پہ سی کیٹیگری سے سٹارٹ ہوتی ہیں اے اور بی کیٹیگری اس پہ موجود ہی نہیں ہے تو پہلی خوشخبری پہلی خوشخبری عمران خان کے لیے یہ ہے کہ چونکہ کیٹیگری سی میں ان کو رکھا گیا تھا محکمہ پنجاب نے جو داخلہ ہے یعنی انٹیریئر منسٹری آف پنجاب کے جو ہے انہوں نے یہ اجازت دے دی ہے کہ عمران خان کو کیٹیگری بی میں رکھا جائے کیٹیگری بی میں جو کچھ سہولیات ہوتی ہے مثال کی طور پر ٹی وی کی سہولیت ان کو میسر ہوتی ہے دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ توڑی اشیائی ضروریہ جو ہے ان کی طرف زیادہ ان کی خاص طور پر بیسکلی جو ضروریات ہوتی ہے وہ ان کو دی جاتی ہے بنسبت سی کیٹیگری کی حالانکہ یہ بھی ان کا نہیں ہے جو پرائیم منسٹر یا منسٹرز کو یا سرکاری ملازمین کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیل میں وہ کیٹیگری اے کی مجرم کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے لیکن ان کو اب بھی پرائیم منسٹر ان کو کیٹیگری بی میں رکھا گیا ہے دوسری خوشخبری پر جانے سے قبل ناظرین اقرام یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کو آخر کیوں کس وجہ سے اور کس نے یہ کہا کہ آپ بار بار یہ کہا کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائے یہ وطن چھوڑ دیں یہ سیاست چھوڑ دیں اور ابھی کچھ دن پہلے کچھ دن پہلے یہ آپ کو تو پتہ ہے کہ امریکہ بار بار یہ کوشش کر رہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں سے عمران خان کو پولٹک سے اسائیڈ کیا جائے لیکن عمران خان جس طریقے سے ڈٹا ہوا ہے وہ سب کو معلوم ہے اور جہاں بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ کوشش بھی کر رہے کچھ طاقتیں چاہتی ہیں کہ عمران خان کو پولٹکل سے پولٹکل سائیڈ سے آسائیڈ کیا جائے یا ختم کر دیا جائے اس ملک کو چھوڑنے پر مجبور کیا جائے اچھا اب ریسن جو سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے جو انٹرویو دیا وہ انٹرویو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بار بار اسے دیکھیں اس میں ایک چیز جو سٹیفن سیکر ہیں بی بی سی کو عمران خان نے جو انٹرویو دیا اپنے گرفتاری سے دو دن قبل یا ایک دن قبل وہ ہوسٹ بار بار اس کو عمران خان کو کہتے ہیں کہ آپ سیاست کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہیں آپ کے جان کو خطرہ ہے آپ باہر چلے جائے اچھا یہ question کیا یہ ہوسٹ جو ہیں یہ دیگر اس طرح کے جو لوگ جو کہ اپنے ملک میں مختلف قسم کے مقدمات میں جالی اور بوگس مقدمات میں فضلے ہوئے ہو تو ان کو بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جناب آپ کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہیں آپ باگ جائے یہاں سے آپ سیاست چھوڑ دی اور بار بار انہیں کہا ہے آپ اس انٹرویو کو دیکھیں جس میں سٹیفن سیکر جو ہے وہ بار بار ان کو کہتے ہیں کہ آپ سیاست کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہیں آپ کے جان کو خطر ہے آپ چھوڑ دی آپ باہر چلے جائے اب باہر چلے جائے اب یہ ان کا پیغام ہے basically ان کے آقاوں کا جو کہ ان کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ آپ کے لئے مزید مشکلات ہوں گی آپ اس ملک کو جھوڑ جائے تو ان کے پیغام کو یہاں پر لاکر یعنی ان کے ذریعے سے بتایا گیا اب آپ کو بھی معلوم ہے کہ عمران خان نے بار بار کہا کہ میری جو ریجیم ہے وہ نکالنے میں امریکہ نے اہم کردار ادا کیا اور اس کے ساتھ اندرونی جو لوگ تھے وہ ملوث تھے اس میں یہ عمران خان کی ایک الیگیشن تھی اب جو سٹیفن سیکر نے بار بار کہا یہ کسی انٹریوے آپ نے ہی دیکھیں گے کہ ہوسٹ گیسٹ کو اس بات پر یعنی راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اس ملک کو چھوڑ دے آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا آپ کو مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑنا ہے تو یہ چیز ہے اچھا اب آتے ہیں دوسری جو خوشکبری ہیں وہ بھی عمران خان کے لیے بڑے امپورٹن ہے چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج مترا جو تحصیل چیرمین کا ایک الیکشن تھا خیبر پختن خواہ میں انام اللہ پاکستان تیریک انصاف کی کینڈیڈیٹ تھے آپ یہ سوچئے کہ ایک طرف عمران خان جیل میں ہیں ہزاروں کی مقدمات ان پر ہیں ہزاروں کے نہیں سوڑی سینگڑوں کی مقدمات دوسر سے تو ہو چکے ہیں عمران خان جیل میں دوسر مقدمات اس کے علاوہ مختلف قسم کی سیاسی پابندیاں ان کے ٹین تازن جو ورکرز ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہیں وہ رپوش ہو چکی ہیں وہ سامنے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ عوام کی اس فیصلے کو دیکھئے کہ آج مترا میں تحصیل چیرمین کے جو الیکشن تھے اس میں پاکستان تحریک انصاف لیڈ کر رہی ہیں ان کا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ لیڈ کر رہا ہے تو آپ عمران خان کو بے شک جیل میں ڈال دو آپ عمران خان کو بے شک نہ اہل کر دو سب کچھ کر دو عوام کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ تسلیم کرنا ہوگا اور وہ فیصلہ عوام نے بتا دیا عمران خان تو جیل میں ہے عمران خان نے کمپین بھی نہیں کی لیکن اس کے باوجود بھی ان کا کینڈیڈیڈ وہاں سے جیت رہا ہے تمام تر مسائب کے باوجود تمام تر ٹاپ لیڈرشپ رپورش ہونے کے باوجود تمام تر مشکلات کے باوجود بھی عوام اس شخص کو ووٹ دے رہی جو عمران خان کا جھنڈا تھام کے رکھا ہوا ہے اس شخص کو ووٹ دے رہی ہے حالانکہ عمران خان تو جیل میں ہے اور ایک اور بڑی امپورٹن نیوز آپ کو دوں لوگ سمجھیں کہ عمران خان جیل میں ہوگا تو یہ کمپین کیسے کریں گے سب کچھ کریں گے عمران خان نے کچھے کارڈ نہیں کھیلے وہ بڑے پکے کارڈ کھیل کر گئے ہیں آپ نے دیکھا عمران خان جیل میں تھا لیکن رات کو بارہ بجے ایک ویڈیو آتی ہے کمپین کے لیے کہ انعام اللہ صاحب کا کل الیکشن ہو رہے ہیں تو آپ سب نے جا کر ووٹ دینا ہے پری ریکارڈڈ ویڈیو عمران خان نے تمام شیروں کی جو ریکارڈڈ سپیچ ہے وہ رکھی ہوئی ہے ہر شیر کے لیے رکھی ہوئی ہے تاکہ الیکشن کمپین کے وقت کے ضرورت آئے اگر وہ جیل میں ہوئی ہو تو ان کے لیے وہ ضرورت آئے تو یہ چیز بڑی یعنی عمران خان کی انٹیلیزنس کو آپ یہاں پر دیکھئے اب آخری چیز جو ہے وہ بھی اہمیت کے حامل ہے اور بڑی افسوسناک بھی ہیں آج جو ایک ٹرین کا حادثہ پیش آئے جس میں تقریباً تیس افراد اب تک جان بہق ہو چکے ہیں جناب وزیر ریلوے صاحب آئے اور کہا کہ میرا دل صبح سے گبراہ رہا تھا اور کہ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے اور میں دعائیں کر رہا تھا کہ یہ تین دن ہمارے رہ گئے یہ اچھے سے گزر جائے بھائی آپ کو دعاؤں کے لیے نہیں آپ کو یہاں پر کام کے لیے بھیجا گیا ہے آپ دعا بھی کرتے رہے لیکن جو کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ تو تھا کہ آپ کا دل گبرا رہا تھا تو ویسے کیوں چیزوں پر دل گبراتا ہے تو یہ چیزیں عوام کے سامنے ہیں کہ یہاں پر منسٹر دعائیں مانگتے ہوئے پائے گئے کہ جناب یہ چیزیں ہونا نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے تین دن رہ گئے چار دن رہ گئے پاکستان کا تو ویسے بھی آپ نے ستیان آس کر دیا بارال یہ اہم ترین خبریں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے مالی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کھانڈی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نہیں آنے والی اور نیٹریسٹ اپ ڈیٹ سے آپ باہبر رہے ہیں شکریہ